اگر تم نے اپنا کام صلیقی سے کیا ہوتا تو سونا کہاں گیا کس نے لوٹا یہ سارے فیدول سوال تم سے نہیں کرنے پڑتے اول درجہ کے بے وقوف ہوتوں وزیر اعلیٰ آپ کے کمرے سے چیکھنے چلانے کی آواز کیوں آری تھی سب خیریت جی سب خیریت ہے دراصل لوگوں کو نیند میں چلنے کی بماری ہوتی ہے پر ہمارے سویدار گول بدن کو نیند میں چلنے کی اور ساتھوں ساتھ چیخنے چلانے کی بیادت ہے مالک گئے روٹ میں نہیں بھولتا جھوٹ میں سچا ہوں اچھا ہوں میں سچا ہوں اچھا ہوں رسٹی پر سوکھا کچھا ہوں پر یہ رسٹی پر سوکھتا ہوا کچھا میرا مطلب ہے سب خیریت آپ کے کمرے میں کیس ہو رہا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا یہاں کہیں ٹوٹا ٹوٹا مکان تو ہو گئے ہے نا مجھے تمہارا راز پتا ہے راز رکھنا میری ادا ہے مجھے تمہارا راز پتا ہے راز رکھنا میری ادا ہے سویدار صاحب اٹھے اٹھے کنتنی اچھی نہیں بھائی اب اپنے دو قوڑی کے راز اور اپنی ان اداع کو لے کے دفاہ ہوئیے ہاں میں سب کو کھلتا ہوں میرا مطلب میں چلتا ہوں دفاہ ہوئیے اداع اداع چلتا ہوں اداع اداع چنیت جی گئیں آپ کی ساسیں ہیں میری ساسیں نہ چھین لے وزیرے اللہ اب تو آپ کو سونا مل گیا ہے سو ہاتھ گاڑی سونا مبارک ہو دیکھنا آپ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی کیا ہو گیا آپ ایسے ایک دوسرے ہو کیوں دیکھ رہے ہیں اے ایسے چپ کیوں کھڑے ہیں آپ کا نوکر سونا سمال کر تو لایا نا وزیریاں ورنہ پھر آپ اپنے رہنے کا انتظام کر لیجئے کیونکہ یہ محل تو میرا ہو جائے تھا اوہ وزیریاں آپ مزاک کر رہا ہوں آپ ایسے ادااس مت ہوئیے ارے جنید بھائی ارے ہم مزاک کر رہا ہوں آپ اور آپ کے مزاک کرنے کا طریقہ سب جائز ہے اور ایسے آپ کو ایک بات بتائیں کہ ہمارا نوکر بڑے ہی سلیفے سے وہ سونے کو لے آیا ہے اور فلحال اس وقت وہ سونے کو تجوری میں رکھا جا رہا ہے کیا بات ہے مبارک ہو مبارک ہو سودا پورا ہوا سنیت بھائی مبارک ہو مبارک ہو سنیت بھائی چلی وزیر اعلا میں چلتا ہوں آپ سونا گنی سوداگر ہوں تو جال بھی سونے کا پھیکا ہے اب تم اس جال میں ایسے فسو کے زفر کہ یہ محل اور اپنا سب کچھ ہارچاؤ گے سب کچھ میں جانتا ہوں کہ یہ سب اس علی کا کیا دھرا ہے اور یہ سچ میں آقا کے سامنے لاکے رہوں گا اب جیسے کو ملے کا تیسا ہے ملے کا کم بخت اس وقت چند سے بیٹھ بھی نہیں سکتے بیغام او بیغام او کم بخت اگر اچھی بات بولنے کیلئے مو نہیں کھلتا تو کم سے کم دروازہ تو کھول دے کام چور بیگام او بیگام کمبخت سنتی نہیں مجھے جانا پڑے گا کونے پھو گے کمبخت نہ گھر والی چین سے بیٹھنے دیتی ہے نہ بہار والی میرا مطلب ہے بہار والے جس دنے نالایک بچے میرے ہاتھ لگ گئے چٹنی بنا دوں گا چٹنی چھوڑوں گا نہیں کمبختوں کو نالایک کہیں کہ پتہ نہیں جس کیا ر phys ڈی بbersί جسد ڈی بی ڈی بی ڈی وی ڈی 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 سونا خالی سونا محلے کے سبزی والے نے آج تک نہیں سنا سنا اوپر والے نے سن لیا یہ سونا نہیں میری زندگی کا جاگنا ہے میری قسمت کا جاگنا ہے میری آزادی ہے آزادی میں سب سے پہلے اس کو بیچوں گا پھر گھر سے بھاگ جاؤں گا پھر واپس نہیں آؤں گا پھر بھاپس نہیں آؤں گا بیگم میری پیاری بیگم یہ مجھے دے دو لنگور کے ہاتھ میں انگور پیاری بیگم یہ مجھے دے دو ہالی سونا ایک بات بتاؤ جس کے اببہ نے جاہدہ آگ میں اس کے لیے بینہ ناڑے کا پجاما نہ چھوڑا ہو پھٹی ہوئی دائنے پیر کی جوتی نہیں چھوڑی ہو اس کم بھکتے پاس اتنا سونا آیا کہاں سے ناظنین کو بات کچھ حضم نہیں ہوئی میاں حضم کیسے ہوگی بیگم آٹھ آٹھ پراتے ٹھوس کے بیٹھی ہو یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے وہ چاہتا ہے کہ میں بہتر زندگی گزاروں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ مجھے بھی ہے کہ میں تمہاری یہ بہتر زندگی ختم کر دوں کہاں سے آیا بتاؤں کہاں سے آیا اب سے یہ میرا ہے خواداؤ جو اس کو چھوہا ہوتا ہے چھوڑا ہائے اللہ بڑے دنوں بعد موقع ملا ہے اپنی گلوں کی کمائی ہوئی ساری محلت کی دولت ایسے بازار میں اڑا کے آتی ہوں چھوڑا 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 مجھے ملا یہ یہ سب گردی کیا چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں کچھ نہیں بہو جنگل جنگل کیل رہے ہیں اچھا کیل رہے تھے امی جان کیا چھپا رہی ہے نہیں کچھ نہیں اببہ حضور اببہ حضور موجود یہ نہیں جزرہ سی عزت دے دی کسی نے تو اپنے گردے بھی نکال کے دے دی نا یا اللہ رحم کر خورس نہیں گلو کیا ہو گیا گلو ایسے کیوں چلا رہے ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو بھوت سے ڈام نہیں لگتا صاحب 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 میری گلو سونے سے ڈر لگتا ہے یہ سونا کہاں سے آیا اس نے دو گلو دیکھو مجھے نہیں پتا یہ کس نے چُرایا لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اگر میں نے اسے واپس نہیں لوٹایا تو ہم سب کے لئے مصیبت بڑھ جائے گی میں اسے واپس دیکھ رہا ہوں گلو کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ٹھیک 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 خیلو ٹھیک موسیقی سمجھ نہیں آرہا اس چھومڑو کے چکر میں میں نے پورا محل چھان مارا لیکن یہ چھومڑو نہیں مل رہا ہے بہی ایک بار یہ بٹمیز چھومڑو مجھے مل جائے میں اسے اپنی باتوں میں بسا کے یہ پتہ لگا لوں کہ ریگستان میں ہوا کیا تھا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پوری سازش علی کی ہے اس چھومڑو سے تو میں بات کروں گا لیکن اکیلے میں باتیں تو ساری دنیا کرتی ہے اگر ہمت ہے تو میدان میں آئیے جو ہمیں ہرا کے دکھائے تمہاری آواز تو کیا ہو گیا ہماری آواز تو کیا ہوا ہماری آواز تو بھی پھل ٹھیک ہے آپ کے کانوں کو کیا ہو گیا میرے کان یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم نے چھومڑو کو دیکھا ہے روز دیکھتے اس میں کیا نیا ہے میرا مطلب ہے ابھی ابھی چھومڑو کہاں ہے بتا سکتے ہو ضرور پر ایک شرط ہے آپ کو پہلے ہمارے ساتھ شترنج کھیلنا ہوگا ہم بچوں کے ساتھ شترنج نہیں کھیلتے اور ہم ہم بچوں کی طرح نہیں کھیلتے نہ ہی بچوں کی طرح بولتے ہو ٹھیک آپ ہماری باتوں کی بات چھوڑیے اپنی بات کیجئے اگر جھومڑو کا ہے یہ پتہ کرنا ہے تو شترنج کے لیے ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں علی کا کھیل سمجھنے کے لیے یہ شترنج کا کھیل کھیل نہیں پڑے گا ایسے کھیل کھیلنے کا ہمیں ڈیڑھ ہزار سال کا تجربہ ہے ہار جاؤگے بچوں بھگوڑے باپ کا چور بیٹا میں پکھو بھی جان کیوں یہ سب تیرا کی ادھرا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چوری تیرے بیٹے نہیں کی ہے یہ سونا میرا ہے ایسے کیسے یہ میرے ملک انگ کارا کی موہر ہے یہ بہت خوبصورت ہے اب تم لوگ شرافت سے سچ بتا دو نہیں تو مجھے سچ پتا کرنے کے بہت طریقے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سرس سرس سے تکڑے ہمارے شہر میں کیے جاتے ہیں جو چوری کرتا ہے ہمارے یہاں ارے جہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیا ہے وہاں سے تو یہ آیا ہی نہیں ہے بیگم یہ کہیں سے بھی آئے ہو اگر ہم نے ابھی کچھ کیا تو یہ ہم سب کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا اتنا زیادہ کھانا کھانا اور اتنی زور زور سے سوچنا بند کر دو گلو تم تو کہہ رہے تھے مجھے تم پر ناز ہوگا تم اس بہروپیے کی پول کھول دوگے پر یہ تو تم پر ہی چوری کا الزام لگا رہا ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں تم دیکھنا بس آج ہی ہمیں زندہ چھوڑ دے یا دل ہی دل میں آپس میں بات کرتے رہو گے یا مو سے بولو گے بھی مو سے بولو دل کی باتیں دل ہی جانے دل کی بات جان گیا کہیں ولی بابا تو نہیں ہو شکتا ہے یہ سونا یہاں کیسے آیا یہ آیا کہاں سے چلدی بتاؤ ورنب ہاتھ آگے کرو ہاتھ آگے کرو لگتا ہے علی صاحب کو مہدی لگا دی بھی آتی ہے میں کہاں ہاتھ آگے کرو کسم سونے کی اشرفیوں کی میرے ہاتھ کے مور بنا نا مور میرے ہاتھ ہے گللو گللو کا نام لکھ لکھ پیرے بھی مہدی کے لیے رہی کاٹنے کے لیے کوئی بات نہیں جہ لیجئے گتے دار ہاتھ اس کو کاٹ دیجئے ویسے بھی کچھ کرتی کراتی تو ہے نہیں کاٹنے میں آپ کو مزہ آئے گا کاٹی 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 کرتے تو تم بھی کچھ نہیں ہو کاٹ دوں گی یہیں پہ کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی علی صاحب ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ سونا یہاں کیسے آیا یہ گل بطن کہیں سے اٹھا کے لائے ہے اس سے پوچھے آپ اس سے پوچھے ہاں ہاں تو لائے میں لاؤں جھوڑ بول دو میں لاؤں تم وہی ہو نا جو ریگستان سونا لینے گئے تھے سپاہیوں سوگرف سار کر کے اس کا ہاتھ کٹ دو نہیں نہیں علی صاحب میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں بھئی رک جاؤ سپاہیوں ہاں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ سونا چوڑی ہو گیا چوڑی ہو گیا سونا چوڑی ہو گیا تم نے یہ بات وزیراعلا کو بتائی بتائی تھا آپ کیوں ان سے ملنے سے پہلے ان کو بتائی تھی انہیں یہ بات بتا ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ست چپایا مجھ سے اللہ یہ کیسا شہر ہے جسی پر یقین نہیں کر سکتے کیا وہ ہی تو سب چور اور لالچی بیٹھے ہیں ہاں پہ میں نے فیصلہ کر لیا چوت دوستی کی عزت نہیں رکھتا اللہ علی اس سے توفتی نہیں رکھتا نہیں علی صاحب ایسا منت کریے اگر آپ نے ایسا کیے تو وزیراعلا میرا سرکار دیں گے تو میں آئینے میں کیا دیکھوں گا سب میری گلتی ہے سب میری گلتی ہے نہیں اللہ میرا مطلب ہے سبیدار گڑبڑ ہو گئی ہے کل صبح میں اور میرے گھر والے ہماری ساری دولت لیکر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے جا کر کہہ دو اپنے وزیراعلا سے کہ اب تک انہوں نے میری دوستی دیکھی تھی اب علی کی دشمنی دیکھیں گے موسیقی